اب بھی ہم لوگ آئے تھے جی مصبا کی جو درزن ہے نا اس کے پاس لیکن آگے سے اس کا تعلہ لگا ہوا ہے اور ہم نے آپ کو پتا ہے کہ ہاشر کے کپڑے لیے تھے مصبا نے بولا میں نے اپنی درزن سے سلائی کرانے میں نے کہو کیوں گیا لیکن وہ آج ہے نہیں ہم اس کے پاس آئے تھے اس کو سمجھانا تھا کہ اپنے کیسے کیسے سلائی کر دے ہیں پیاد دیڑ سو روپے کلو تو ابھی وہ گار میں نہیں ہے ابھی آگے چال کے ان کے دوسرے گار میں جاتے ہیں مطلب ان کے ماں باپ کے گار میں جاتے ہیں ادھر موجود ہوگی تو ادھر جا کے نا لیکن کپڑے تو ادھر ہی ہونے ہیں اس کے ادھر جا کے ہم اس سے بات ٹکار لیں گے لیکن کپڑے تو ادھر ہونے ہیں ادھر ہی چلتے ہیں پھر کوئی حال کرتے ہیں ہم لوگ نا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے پہلے آپ نے دیکھا تھا ہمیں شہر میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ ہمیں گار میں آپ نے ادھر ویڈیو بنائی تھی ہاں بنائی تھی تھوڑی سی تو ہم لوگ نا پھر گار آ گئے تھے تقریبا کوئی اڑھائی بجے کیونکہ بھائی ہمارے سار میں بہت زیادہ درد ہو رہی تھی کیونکہ ہم نے صبح صحیح سے اصحیر نہیں کی تھی تو اس لیے پھر درد کافی ہو رہا تھا اور سیکنڈ ہماری نید پوری نہیں تھی ہم رات کو بہت زیادہ لیٹ سوئے تھے اور بہت زیادہ جلدی مطلب تین بجے اٹھ گئے تھے لیٹ سوئے نہیں تھے رمضان مبارک میں ویسے بھی نہیں لیکن ہمیں ویسے بھی رات کو لیٹ ہو گئی تھی چاول بناتے بناتے سوئے تھے ہاں رات کو ویسے لیٹ سوئے تھے اور پھر ہاشر جاگ گیا تھا جب ہمارے زونے کا ٹائم میں ہو جاگ گیا تھا تو پھر ہم آ کے نا گھر میں قریبا کوئی ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ سوئے ہیں سکون کیا ہے کچھ سکون آیا ہے جسے میں کچھ انرجی آئی ہے میں اگر باہر چھٹائی پہ لیٹتی پڑی تو مجھے پتہ نہیں ہے مجھے نیڈ آگئی تھی پھر اس کے بعد کمرے میں گئی میں نے کہا چلو کمرے میں جا کے سوتی ہوں باہر اچھا نہیں رکھتا ہے مصبا نے یہ مچھر دانی لے تھی اور اس کے علاوہ جو مصبا کو اپنی درزن کے ساتھ کام تھا اس کے ساتھ جو اس کو کام تھا وہ کیا تھا اس کو مصبا ملی تھی اور مصبا بول رہی ہے کہ میں یہ اپنی ویڈیو میں دکھاؤں گی لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو دکھاؤں یہ کچھ اس طرح سے ہے یہ والا کلر ہمیں پساند آیا تھا اور پھر ہم نے یہی والا لے لیا تھا اور یہ کوئی بہت اچھے والی مچھر دانی نہیں ہے بہت نارمل سی چیز ہوتی ہے ایک سیزن کیا ہو آدھا سیزن نکال نہیں آدھا سیزن نکال جاتی ہے کیونکہ اچھی مچھر دانیا جو ہے نا بھائی پہلی بات تو یہ ہے ملتے ہی نہیں ہے اگر ملے گی تو کہیں وہ ہوگی ہم نے ڈھونڈی اچھی نہیں ملی تو پھر یہ نارمل مل رہی تھی لے لی کیونکہ رات کو مچھر ہوتا ہے ہاشر کے لیے ابھی نیا سیزن کی مچھر دانی آئی بھی نہیں تھی لیکن ہمیں مچھر دانی لینی بہت ضروری تھی رات کو میں بھی نہیں سوتی سکون سے ہاشر بھی نہیں سکون سے سوتا اس کو مچھر کارتا ہے اگر ہم میٹ لگا ہے مچھر تو وہ گلے میں جاتا ہے گلے میں جانے کی وجہ سے ایسے لگتا ہے جیسے وہ زکام ہو گیا ہو یا گلے میں خارش ہو رہی ہو تو پھر وہ میں نے لگانا چھوڑ دیا ہوا تھا تو میں نے کہا چلے لیتے ہیں سجاد کو تو مچھر کچھ کہتا نہیں پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ ہے میں مچھر بہت کارتا ہے یہ دیکھیں میرے نشان بانگی میں مچھر اتنا مجھے کارتا ہے سجاد کا خون کڑوہ ہے اس لیے جو ہوں اس لیے ہ através یہ مئن کڑوے کی نہیں بات ہوتا ہے یہ گروپ کی بات ہوتی ہے میرا گروپ ہے او پوزیٹیو اور مسپا کا گروپ ہے اے بی پوزیٹیو جس میں فرق ہے تو اس لیے ہو سکتا ہے مسپا کا جو خون ہے اس میں مچھر زیادہ ٹیک کرتا ہو اور جو میرا خون ہے میرا اے بی پوزیٹیو ہے آپ کا اے بی پوزیٹیو ہے یا صرف اے پوزیٹیو ہے تو آپ کا کونس ہے میرا او پوزیٹیو ہے ہاں آپ کو یہ بھی جب میں آپ کو خون دینے لگا تھا تاب میں نے چیک کرویا تھا درواز میں جو کوئی پتہ نہیں اور ایک اور ہاشیر وہ اس وقت ہے کہ ہاشر سجاد ہاشر کہنا سجاد ہوتا ہے ہاشر کہہ رہی ہوں سجاد نے کبھی انجیکشن نہیں لگوایا لیکن اس دن سجاد نے جانا پتہ نہیں کیسے ان کا دل کیا ہوگا کہ میرا اتنا خون نکل جائے یہ تو بڑی جان دیتے ہیں اپنے خون پر اور ابھی پورے کے پورے ساڑھے پانچ بج گئے ہیں اور ادھر افتاری کی تیاری ہو رہی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں آج ادھر کیا کیا بننے جا رہا ہے سب سے پہلے تو آج ادھر سالان میں بنے گی جی بندی اس سیزن میں پتہ نہیں آپ نے بندی کھائی ہوگی یا نہیں برحال میں یہ دوسری بار کھاؤں گا بینگن کی چپس بنے گی اس کے علاوہ دائی بھلے ہم شہر سے لے کے آئے تھے پکوڑے بنانے پکوڑے بھی بنے گے اور اس کے علاوہ کربوزہ ہوگا اکیلے ہوں گے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا اتنی چیزوں کا مجھے پتہ ہے میں سویا ہوا تھا تو بچوں سے پانی ڈلوایا ہے ہم لوگوں نے میں نے لگایا ہے میں نے سپائی بھی ساری بھی تھی جب تو بغیر یہ نہ آردہ پانی ہے یا گھاردہ پانی ہے میں سمجھے نہ آردہ پانی لائے نے میند کی تھی نہ میں سمجھے چنگا ہو جائے سویا ہوا تھا تو ابھی جار گئے اور مرمہ کے پاس آہی رہا تو ہاشر یہ دیکھیں مرے بیٹی کی سمائل ماشا اللہ ماشا اللہ یہ کیا کر رہے ہو ہاں بوتل کو سینے سے لگا کے پڑے ہو میں تو آج نہ بینگن کی چپس کھانے والا ہوں پہلے بار بس زبان کا ٹیسٹ بنانے کے لیے جو بندے کو شوق ہو وہ بناتا رہتا ہے اس کو کھاتا رہتا ہے اور ساتھ میں چٹنی بنانا بیس شروع ہو چکی ہے ادھر بان رہی ہے چٹنی اور ادھر بان رہی ہے بینگن کی چپس تو اب یہ ادھر علاق سے مثالہ بنے گا اور اس میں پھر چپس بنے گی یہ چپس کا مثال ہے نا ایک ایک جائے گا ایک ایک مطلب ایک ایک پھیٹتا ادھر بان رہی ہے جی افتاری اور ادھر میں دستر خان لگا رہا ہوں لیکن ادھر آج جگہ چینج کی ہے پہلے ہم نے لگانا ہوتا تھا آپ کو پتہ ہے اپنے گاس میں اپنے پلاٹ میں لیکن آج ادھر کیونکہ پانی لگا ہوا ہے اس لئے ادھر میں نے لگایا ہے یہ بھی نیچے پک کا فرش ہے ادھر مٹی والا سین نہیں ہے اگر ادھر ہم لگاتے کچن کے قریب اس جگہ تو ادھر مٹی تھی تو پھر وہ مٹی والا سین ہو سکتا تھا اور ادھر بان گئی ہے ہماری بینگن کی چپس ہماری پونی جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہوئی ہے نکالتے نکالتے لال ہو جاتے ہیں یہ ہیں جی دیبلے جو ہم بزار سے لے کے آئے ہیں آج شہر سے لے کے آئے تھے ہم پچھلے دنوں میں ہم نے اپنے بنائے تھے لیکن آج بزار سے آئے ہیں جو چپس ہے نا وہ بھئی ہو گئی ہے کالی ساڑ گئی ہے پتک ہے اصل میں نا ویڈیو بنانے کے چکر میں نا ہم بڑا نقصان کار بیٹھ سے ہے جب ویڈیو کا چکر ہوتا ہے نا ویڈیو بنانے ویڈیو برہ رہی ہے وہ نکالتے نکالتے لیٹ ہو جاتی ہے اور ایک اور بات ہمارے ہم نے پہلے وہ چھلنی رکھی ہوئی تھے اس کے ساتھ وہ ایک پونی جس کو بھوٹے ہو اس کے ساتھ جلدی سے نکال جاتی تھے ایک ساتھ ہی تو آپ یہ چمچے کے ساتھ نا مشکل ہوتی ہے نکالتے وہاں پوری کرو ادھر ساب چیزیں جو جو رہتا ہے لے آ جلدی سے کیونکہ ٹائم بس تین چار منٹے آئے باقی لے آو لے آو لے آو موسیقی موسیقی ہماری افطار بھی ہو گئی ہماری نماز مغرب بھی ہو گئی اور ہاشر نے کیلہ بھی کھا لیا ہاشر نے بھی آج پوری پوری افطاری کی ہے کیونکہ آج ہاشر کے کھانے کی جیزت تھی افطاری میں